ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل اور آج میں اپنی بوہ جی کے گھر لے کر آئیں ہوں اور آج میں آپ کو ان کا گھر بھی دکھاؤں گی اور یہاں پہ ایک سپیشل جگہ ہے وہاں کی ماننیتہ ہے کہ وہاں رات کو کچھ مانگو تو صبح کو وہ مل جاتا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں ہی ہے وہ جگہ اور کیسے وہاں پہ رات کو منت مانگتے ہیں اور صبح کو وہ منت پوری ہو جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھئے یہاں پہ ان کے گھر میں پدینہ لگا ہوا ہے بہت ہی سندر اور یہ دیکھئے وائٹ روزیز لگے ہوا ہیں اور ایسی بہت سندھ سندھ چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کے گھر میں یہ دیکھئے لیلی لگا ہوا ہے لیلی فلار اور انہوں نے اپنے ہی کیچن گارڈن میں اتنی سندر سندر چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ مطلب گھر میں کھانا بنانے کے لیے باہر سے کسی چیز کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں پہ فروٹ سٹری بھی لگی ہوئی ہے اور ان کے گھر کے آس پاس اتنے سارے فروٹس لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے فروٹس ہیں اور بھی بہت سے چیزیں ہیں یہ دیکھئے یہ نیچرل وارٹر ہے یہاں سے یہ ان کے گھر کے بلکل پیچھے سے بہتا ہے اور یہ دھنیا ہرا دھنیا لگا ہوا ہے اور دھنیا اتنے مطلب اتنے ٹائپ کا لگا ہوا ہے جیسے اگر ایک دھنیا بن کر تیار ہو گیا ہے تو نیا دھنیا پھر لگ گیا ہوا ہے ساتھ میں اور اگر وہ دھنیا تیار ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا دھنیا یہ دیکھئے مرٹر لگے ہوئے ہیں مگر آپ کا مرٹر پنیر بنانے کا من ہے تو اپنے خیز سے مرٹر توڑیے لے آئیے ہرے ہرے تازے تازے یعنی کہ ممی نے مرٹر توڑ کر کھائی بھی اور ہم سب لوگوں نے بھی کھائے فریش فریش مرٹر میٹھے میٹھے ان کا سواد ہی الگ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ لحسن بھی لگا ہوا ہے اور لحسن بھی کافی ماترہ میں لگا ہوا ہے یہ بواجی اور ان کی فیملی بہت محنت کرتے ہیں یہ دیکھئے آلو لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ارنو بھی پورا انجوائی کر رہا ہے اس کو یہ دیکھئے دھنیا اور یہاں پہ یہ جو آپ کو سفید فول نظر آ رہے ہیں یہ مولی لگی ہوئی ہے رکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں مولی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ مولی لگی ہوئی ہے آپ چاہیں تو نکال کر کھا سکتے ہیں جب مرضی سیلٹ کھانے کا من ہو تو یا مولی کے پرانٹھے کھانے ہیں جب مرضی آئیے اپنے کھت میں اور کھا لیجئے یہ دیکھئے یہ جو دھنیا ہے یہ لگ بھگ اب تیار ہو گیا ہے اس کو پودھوں کے ساتھ ہی توڑ کر نکالیں گے اور اور یہ دیکھئے یہ نیا دھنیا لگا دیا ہے مطلب بینہ دھنیا کہ آپ کبھی بھی نہیں رہیں گے ایک دھنیا تیار ہو رہا ہے ایک فصل اور دوسری لگا دیا ہے یہ میتھی بھی لگائی ہوئی ہے انہوں نے ساتھ میں سرسو لگی ہوئی ہے گیہوں کے پودے ہیں مطلب اتنی سی جگہ میں ان لوگوں نے اتنے اچھے سے منٹین کیا ہے یہ امروٹ کے پیڑ لگے ہوئے ہیں مطلب ہر چیز ہر چیز انہوں نے جتنا ہو سکے یہ دیکھیں انہوں نے یہ پیاج لگا ہوا ہے پیاج کی گچھیں بنائی ہوئی ہے اس کو گھر لے جا کر اس کی سبجی بنے گی بہت اچھی سپرنگ آنین جس کو بولتے ہیں وہ ہے یہ ہرا پیاج اس کی سبجی بھی بہت اچھی بنتی ہے آپ چاہے تو کٹ کے دال میں ڈال سکتے ہیں یہ ہے بوہ جی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں محنت کرنے ان کو کھیتی باڑی میں بہت انٹرسٹ ہے اور بہت اچھی چیزیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں جو بھی ان کو کوئی نئی چیز لگتی ہے اور وہ یہ اپنے کیچن گارڈن میں ضرور لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو یہ جگہ ہے یہ گیہوں لگے ہوئے ہیں یہ بھی یہ ہمارے لوکل فروٹس ہیں ان کے ٹریز ہیں یہ جو پیڑ بندے ہوئے ہیں گیہوں کے یہ دھنیے کے یہ دھنیے تیار ہو گیا ہے اس کو لے جائیں گے جھڑوں سے نکالیں گے ان کو دھو گیا ہے دیکھیں نیمبو کا چھوٹا سا پودھا یہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں کاٹ کے اب سردیوں میں آج کل ان لکڑیوں کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر گرمیوں تک یہ سوک جاتی ہیں اور جلانے کے کام آتی ہیں یہ یہاں پہ ایک چشمہ ہے جیسا میں نے آپ کو اپنے اور ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ یہاں ہمارچل میں ساف پانی کے چشمیں ہوتے ہیں جگہ جگہ اور یہ اس کو بڑے ہی اچھے سے سیمنٹیڈ کر کے اور یہاں پہ ایک شکجی کا چھوٹا سا مندیر بھی بنایا ہوا ہے اور منلوگ بڑوگ ہے اس جگہ کا نام سولنڈسٹک میں آتا ہے یہ اور یہ دیکھیں پانی کے بہت اچھے سے انہوں نے دیوستہ کی ہوئی ہے یہ پانی نکلنے کے لئے تھوڑی سی جگہ رکھی ہوئی ہے اور پینے کا پانی سب لوگ یہیں سے لے جاتے ہیں چلیے اب یہ دیکھیں آپ اس طرح سے دھنیا تیار ہو گیا ہے اب یہ دھنیا کو ٹہنیوں سے الگ کیا جائے گا اس طرح سے تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا تو میں بھی تھوڑا بیٹ گئی اور میں نے بھی دھنیا نکالا اور مجھے بڑا مزہ آیا اور یہ بواجی کا پوتا ہے اور بہت ہی شرارتی ہے یہ ایک منٹ کے لئے بھی ایک جگہ پر نہیں ٹکتا ہے یہ دیکھیں یہ چل پڑا ہے اور ہم نے یہاں پہ دھنیا کے دانے نکالے دھنیا اس پر ٹہنیوں سے اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا یہ کام تو ہم پھر جر کے لئے گئے تھے تو میں نے بھی دھنیا نکالا یہ دیکھیں دھنیا اب یہ دھنیا ابھی ہرا ہے اور اس دھنیا کو سکھائیں گے اور جو آپ مارکٹ سے دھنیا لے کر آتے ہیں اسی طرح کا یہ دھنیا یار ہو جائے گا اس کا اچھے سے دھنیا پاؤڈل بن جائے گا لیکن جو یہ گھر کا دھنیا اس کی خوشبو اتنی زیادہ رہتی ہے کہ پورے آنگن میں تھی اس کی خوشبو فائلی ہوئی بلکہ جو آپ بازار سے لے کر آتے ہیں اس میں اتنے خوشبو نہیں رہتی ہے تو پراکرٹک چیزیں ہیں محنت کرنی پڑتی ہے باقی پراکرٹک چیزیں ہیں ان کا تو سواد ہی الگ ہے مزہ ہی الگ ہے تو اس کے بعد اب ہم نکل پڑے ہیں اس جگہ کی طرف جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ ایک بہت ہی رہسے میں ہی جگہ ہے میں آپ کو وہاں لے جا رہی ہوں چلی چلتے چلتے راستے میں دیکھتے ہیں کیا کیا لگا ہوا ہے یہاں دیکھیں لحسن لگا ہوا ہے یہ جگہ لحسن کے لئے بڑی فیمس ہے منلوگ بڑوگ یہاں پہ لحسن بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب بہت ہی زیادہ ہر آدمی کے گھر میں اور یہاں گے ہوں اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں ہرے بھرے گاؤں ہے یہ یہاں پہ پانی آتا ہے ہر کھیت میں ایک نہر لے کر آتے ہیں اور نہر کے تھروں یہاں پہ ہر کھیت تک پانی آتا ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں کی فصل بہت ہی ہری بھری اور بہت اچھی فصل رہتی ہے یہاں کی دیکھ کر ہی مند خوش ہو جاتا ہے ہرے بھرے گے ہوں بس فصل تیار ہی ہونے والی ہے یہ دیکھیں گے ہوں میں آپ کو نزدیک سے دکھا تو کتنے سندر تازہ گے ہوں کے پہدے ہوا لگی ہوئے تو لہر آ رہے ہیں تو بہت ہی سندر لگ رہے ہیں اور اب ہم چل پڑے ہیں پتلی پتلی پکڑنڈی ہے چلنے کے لیے ایسے نظارے تو فلموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور جب ہم لوگ یہاں آئے ہیں تو ہم لوگ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ پورا انجوائے کر رہے ہیں ہر چیز کو اور یہ دیکھیں یہ فول آپ نے بچپن میں اڑایا ہوگا اس میں فونک مارا تو یہ براؤن کلر کر رہتا ہے اس کے سارے چھوٹے چھوٹے سے پارٹس ہوتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو اوپر دکھ رہا ہے یہ ممی باپا کا گھر ہے تو ہم کافی گہرائی میں آئے ہوئے ہیں ابھی یہ بہجی کا گھر ہے یہ یہاں پہ آئیے میں آپ کو اب اس جگہ پہ لے چلتے اس رہسے میں ہی جگہ پہ یہ یہاں کا نام ہے آچھو دادو کی ڈابرو بولتے ہیں اس کو ڈابرو مطلب جہاں پہ پانی کٹھا ہوتا ہے اس جگہ کو یہاں کی لوکل بھاشا میں ڈابرو بولتے ہیں تو یہاں کی یہ ماننیتہ ہے کہ یہاں پہ آچھو دادو ہوتے تھے اب ان کو بھگوان کی طرح مانا جاتا ہے تو یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بڑے پرانے سمئے میں رات کو لوگ گریب لوگ ہوتے تھے تو ان کے پاس اپنے بچوں کی شادیہ کروانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا برتن نہیں ہوتے تھے تو رات کو یہاں پہ منت مانگتے تھے کہ آچھو دادو ہمیں کھانے کے لیے اناج اور بنانے کے لیے برتن دے دیجئے تو صبح یہاں پہ خود ہی بڑے بڑے برتن رکھے ہوتے تھے اور اناج تو وہ خود ہی آ جاتا تھا تو لوگ لے جاتے تھے اور پھر آ کر ان برتنوں کو دھو کر اچھے سے یہاں پہ رکھ دیتے تھے لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ لوگوں نے اس چیز کو گلت طریقے سے لینا شروع کر دیا لوگوں نے کیا کیا کہ جب ان کا کام پورا ہو جاتا تھا تو وہ ان برتنوں کو جھوٹا کر کے یہاں پہ فینک کر جانے لگے اور یہاں پہ گندگی فیلانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اب یہاں پہ اگر کوئی بھی مطلب مانگتے ہیں تو برتن یہاں آج تو اب وہ نہیں ملتا ہے کیونکہ لوگوں نے پبیترتہ فیلانی شروع کر دی اور ایک اور مانتا ہے یہاں کی کہ یہاں کا جو پانی ہے وہ بہت ہی اچھا پبیتر پانی ہے اور کوئی بھی چرم روگ ہو تو وہ یہاں ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرے بیٹے کے سر میں بھی تھوڑی خارج سی رہتی ہے الرجی سی رہتی ہے تو میں اس کو بھی یہاں پہ لے کر آئی اسی وجہ سے اور ہم نے اس کو بھی یہاں پہ اس کے سیر کو دھویا ہے اور ہلکہ ہلکہ اس کو نہلایا بھی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے پانی آتا ہے اور یہاں پہ بہت ہی گرمیوں میں مطلب کھنڈک رہتی ہے اور یہاں پہ لوگ تیارنے بھی آتے بہت کہہ رہا ہے یہ اور ہم لوگوں نے بھی یہاں پورا مزہ لیا تو یہاں پہ آ کر ہمارا کو تھنڈک کا حساس ہوا اور یہاں پانی میں مچھلیاں بھی ہیں اور ان مچھلیوں کو بہت ہی مطلب بچھردہ کے ساتھ مانا جاتا ہے یہاں پہ اور نہ ان کو کوئی یہاں پہ پکڑتا ہے نہ ہی یہاں کوئی جال بچھاتا ہے تو صرف ان مچھلیاں کو یہاں پہ کھانا دینے آتے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی ان مچھلیوں کو ہم آٹا لے کر آئے تھے اور ہم نے ان کو آٹا دیا تو مچھلیوں کو آٹا دینا تو ویسے بھی اچھا مانا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے اور نب ہے اور اپنے نانوں کے ساتھ مزہ کر رہا ہے اور یہ بوا جی آٹا گنت رہے ہیں اب ہم اس کی مچھلیوں کو جو ہے چھوٹے چھوٹے گولے بنائیں گے اور مچھلیوں کو کھلائیں گے اور یہ دیکھئے ہم مچھلیوں کو آٹا پھینک رہے ہیں اور مچھلیاں آ بھی رہی ہیں یہاں پہ ایک لال مچھلی بھی ہے وہ بھی ہم نے دیکھئے بہت سندر تھی وہ چمکیلی سی تو گوہ جی بتا رہے تھے کہ یہ بہت لمبے سمیسے ہے یہاں پہ یہ اور وہ الگ سی مچھلی ہے سب سے سندر ہے وہ سنہری سی اور باقی کی مچھلیاں تو کالے رنگ کی ہیں اور بہت ہی ایکٹیو ہیں جیسے ہی آپ آٹا پھینکنگ ایک دم سے یہ دیکھیں شاید بھوک رہتی ہے ان کو تو جو بھی یہاں لوگ آتے ہیں وہ ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ دانا کھانے کے لیے لے کر آتے ہیں اور یہ مچھلیاں بھی لوگوں کو پورا انٹرٹین کرتی ہیں تو کیونکہ پہاڑی لاکھوں میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کہیں پہ پانی کٹھا ہوا ہے اور مچھلیاں ہیں کیونکہ پہاڑی لاکھوں میں ایسے پانی ایک جگہ تھیرتا نہیں ہے حالانکہ پانی کے چشمیں بہت ہوتے ہیں لیکن پانی ایسے ٹھہرتا نہیں ہے تو بار بار زید کر رہا تھا پانی میں جانے کی تو اس نے پورا مجھلیا ہے پانی کا آج اس کے نانوں نے اس کو پورا مزہ کروایا ہے اور ہم اب مندر کی طرف جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہاں پہ مندر بنا ہوا جو آچھو دادو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ان کو بکبان کی درہ پجا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ان کی مرتی اور ہم نے بھی یہاں جا کر ان کے درشن کیے اور ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا بہت ہی وطر ماحول تھا بہت ہی شد ماحول بہت ہی ایک شرد تھا یہاں ماحول میں شانتی سکون ایک مطلب دماغی چین ملا یہاں پہ آ کر من کو شانتی ملی تو یہاں پہ مندر میں پوجا بھی ہو رہی تھی اس وقت تو ہم لوگوں کو یہاں پہ آ کر بہت اچھا لگا باہر ایک پیپل کا برکش ہے بہت پرانا یہ بھی بہت پرانے سمیسے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھئے ایک بائر لاسٹ میں چلتے چلتے میں آپ کو ویو دکھا دیتی ہیں اس کا پورا تو کسی بھی طرح اگر آپ کو بھی کوئی چرم روگ ہے تو آپ بھی یہاں آسکتے ہیں فرنڈز اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اس جگہ آئے ہوئے ہیں یا اگر آپ اس جگہ آنا چاہتے ہیں آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹس کریں تو مجھے اچھا لگے گا تل دن تک کیر بائی بائی مجھے کمنٹس کریں مجھے مجھے